موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ترین فرمان ہے حدیث کا نمبر ہے 6021 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم فرمان ہے اور ہم اگر اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کتنی اہم ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہی ذہن بن گیا ہے کہ کوئی بڑی نیکی آئے تو اسے کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی گما دیتے ہیں اور ان کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنے سے کیا ہوگا تھوڑا ہی سے تو ہے کوئی بڑا نیک کام آئے تو اسے کیا جائے گا تو ناظرین اکرام قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے جب ایک ایک قطرہ ہم جمع کریں گے تو وہی ہمارا نام اعمال وزنی ہو جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کل معروف ان صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے یعنی ہمیں سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے پیسے کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے لیکن بغیر پیسے خرچ کے بھی صدقہ ہوتا ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو انجام دے دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے اور ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے گا صدقے کے طور پر مثال کے طور پر ہم راستہ چل رہے ہیں راستے میں گلی میں سڑک پر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہٹا کر ایک سائیڈ میں کر دیں تاکہ راستہ چلنے والوں کو کسی طرح کی دقت نہ ہو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی ہے لیکن بہت بڑی نیکی ہے اور یہ صدقے میں شامل ہو جائے گی صدقے کے طور پر ہمارے نام اعمال میں درج ہو جائے گی ایک اور مثال لے لیں ہم راستے میں چل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں ایک نہایت بونہ آدمی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا یہ نیکی ہے اور ایسی نیکی ہے جو ہمارے لئے صدقہ بن جائے گی اسی طرح کوئی شخص سامان اٹھا کر اپنے کندے پر یا اپنی پیٹ پر لے جا رہا ہے اور وہ اس سامان کو صحیح طور پر اٹھا نہیں پا رہا ہے ہم مہلے میں موجود ہیں گلی میں موجود ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں ہم اس کا سہارا بن جائیں اس کے سامان میں ہاتھ لگا دیں اور اس کے گھر تک پہنچوا دیں یہ نیکی ہمارے لئے صدقہ ہو جائے گی اور اس کا شمار ہمارے لئے بطور صدقہ ہوگا تو یہ میں نے چند مثالیں دیں اسی طرح بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بلا پیسہ خرچ کیے ہم کما سکتے ہیں اور اپنے نامائے اعمال میں نیکیوں کا صدقات کا اضافہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس طرح نیکیاں کمانے کی اور اپنے نامائے اعمال میں اچھائیوں کے اضافے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں